السلام علیکم وآرحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت استقبال ہے ایک خاص موضوع کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایکشلی میں ایک گروپ میں اپنی بات رکھ رہا تھا تو وہی میسیج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ضرور سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے السلام علیکم وآرحمت اللہ وبرکاتہ گروپ کے تمام لوگوں کو میرا خاص سلام ہو میں بہت دنوں کے بعد میسیجیں دیکھ رہا ہوں اس میں خوشی اور غم کے میسیجیں اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت دے اور ہمارے غم کو اللہ تعالی دنیا میں آخرت میں اس کا عجر دے اور ہم سب کے پریشانے کو دور کرے ہم سب کو اللہ تعالی آپس میں محبت دے اور سب کو اچھا رکھے خوش رکھے ہم سب جو ہے بولتے ہیں کہ بھائی جتنی چادر ہے ہم کو اتنی مانگنا چاہیے کیونکہ ہماری سکتی جوتی ہے یہ کانسپ بھی غلط ہے ہماری یہ چھوٹی سونچ ہے اس لئے ہم لوگاں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہم لوگاں بھلے ہی ایک چادر ہے ہماری تو ہم کیوں ہم بھائی ہم ایک چادر کا مانگے ہم ایک تڑو چادر کا مانگے انگینت چادر کا مانگے اللہ کی رحمت سنامی سے بھی زیادہ پاورفل ہے اللہ سنامی دیتا سنامی سے زیادہ پاورفل ہے ہم لوگاں نہ اس کو لے رہے ہیں نہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور جب ایک کے جب ہم لوگوں کو دیں گے ایک کے دس ملیں گے جب تک دس ملیں گے نہیں موت بھی نہیں آنگی یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے بھئی ہم لوگوں کو سب مل کے چادر کو ایک سے دو دو سے تین دو سے پچاس ہزار ایسا چادر بڑی کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ لے سکے اسی طرح جو ہے میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے زمین خرید ہو یہاں خرید ہے وہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ پہلے نیت کرو کہ اللہ تعالی میرا خاتمہ آخر میں جب ہو ایمان کی حالت میں ہو توبہ استغفار میں کر چکا ہوں اور میں جو ہے میرا عمال اچھے کر دی اور چیزیں کی حالت میں ہو روزے کی حالت میں ہو حرم شریف میں ہو مکہ میں مدینہ میں ہو یہ ہم بولے ہم ہمارے پاس وسائل نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے اللہ تو ہے اللہ ہے تب ہی تو ہم کو بولو اللہ تعالی مانگو میرے سے ہم لوگ نہیں مانگتے ہم ہم لوگوں کو مانگنا چاہیے ہم مانگے اللہ تعالیٰ مجھے دے مجھے مکہ پہنچا مجھے مدینے پہنچا اور روزے کی حالت میں جمعہ تلویدہ میں مدینے منورہ میں میرے کوئی دوسرے سجدے میں موت دے اور جنرل تل بخی میں دفن کر کسی صحابی کے پہلو میں ہم ایسی دعا کر سکتے اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے ہم اللہ کو بہر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے ہم اپنے حساب سے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں ارے بھئی ہم اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے اللہ کو کھیلنا ہے دے وہ سب سے بڑا پلانر ہے بلنا دین کا بہت بڑا ایک آدمی تھا سنایا تھا کہ بھائی وہ اچھا بھی آدمی تھا لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا لیکن ساتھ میں ایاش بھی تھا ایسا لوگ بتاتے ہیں لیکن زیار بات ہے جو لوگوں کا بھلا کرتے ہیں لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کے وہ چیزوں کو نظر دیکھتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے ان سے کیا ملا تو اس کے حساب سے لوگ دعا دیتے ہیں بھلے میں داری رکھوں ٹوپی رکھوں میرے عامال جو ہے بکردار ہو لوگ میرے کو ولی سمجھتے ہیں اللہ کی نگاہ میں میں کیا ہوں اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا ہے تو مخلوق کے ساتھ اچھا بڑتا ہو کرنا ہے تو بہرحال اس کا جو ہے جو جہاز تھا امریکہ میں خود چلا رہا تھا وہ اور وہ جہاز کراش ہو گیا تو پھر اس کی جنازے کو جہاں مدینے میں لائے وہاں پہ جنازہ پڑے اور اس کو جو ہے مدینے کے خبرستان میں دفن کرے جنت البخی میں مکہ اور مدینے کے خبرستان میں دفن ہونا ہر مسلمان کی نیت ہونا چاہیے ہر ایک کی نیت ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ خبرستان ہے برکت خبرستان ہے بہت برکت کا خبرستان ہے مدینے کا جو خبرستان ہے ورلڈ کا سب سے بڑا خبرستان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس خبرستان میں ہر ایک کو جگہ مل جاتی ہے کیونکہ رحمتی رحمت ہے وہاں پہ اور برکتی برکت ہے ہمارے اندر یہ نیت ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں موت دے اور کتنے ایسے غریب مسلمان آئے جو یہ نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ذریعہ بنا دیتا آپ دیکھو ہچ کے دوران بیچارے غریب بنگلہ دیشی لوگاں ہچ کرتے ہوئے ان کا بیچاروں کا انتخال ہو جا رہا کوئی ان کو جو ہے ایکسیلنٹ نہیں ہو رہا کوئی ان کو جو ہے دھکانے مار رہا کوئی ان کو جو ہے کوئی فاخصہ نہیں مرے وہ دعا کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سجدے میں موت دے دیا اللہ تعالیٰ ان کو نماز میں موت دے دیا اللہ تعالیٰ ان کو خران شریف پڑھتے ہوئے موت دے دیا اللہ تعالیٰ ان کو درست دیتے ہوئے موت دے دیا یہ بابرکت موتیں ہیں ہر آدمی چاہتا میں اب آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں ایک آدمی جو ہے بہت پیسی والا آدمی تھا چپردست یہ بول سکتے کہ سعودی عرب کا نمبر ون پیسی والا آدمی تھا اس کو تین دن سے مسلسل خواب آ رہا کہ تمہارے جو شورم کے سامنے جو آدمی بیٹھتا آفیس کے سامنے جو ٹھلا مزدور جو بھی ہے تم اس کو عمرے پہ لے کے جاؤ یہ پیسی والا آدمی اس سے ملنا بولے تو بھئی اپوائنمنٹ لینا پڑتا اس سے ہر کوئی نہیں مل سکتا اور اس سے ملنے کے لئے پرمیشن ہونا پڑتا مہینوں مہینوں لوگ انجار کرتے اس کو اللہ کا حکم ہو رہا جا اس کو لے کے جا عمرے پہ حکم ہو رہا پیسی والا ہے تو دیا اللہ تعالیٰ پیسی والا اس کو اب تین دن ہو گئے تین دن تک سم خواب دے گا تو ایک بزرگ سے پوچھا تو وہ بزرگ بھی اچھے آدمی تھے ہماری طرح کوئی غلط مشورہ دینے والے لوگاں نہیں تھے کہ بھائی جیسے یعقوب علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بولتے ہیں مت بولو ان کے بیٹے کو بولتے ہیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو مت بولو پھر وہ نے بول دیتے ہیں تو ان کو معلوم رہتا کہ بھائی یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کے بچے بہرحال وہ خیصہ آپ کو معلوم ہے جانا ہے تم کو کوئی کوششن نہیں کرنا ہے سیدھا چلے جاتا تم اس کو لکھئے تو اب اللہ کا حکم ہو رہاں بول دیئے تو اس کے اندر بھی ظاہر بات ہو نہیں بھی اللہ کا بندہ تھا تو انہیں جاتا جا کے جو ہے اس سے ملتا میرے کو اللہ کا حکم ہوا تم کو لگ جانے کا چاہتے ہیں میں گناہ گار آدمی میرے کو لگ جانے کا چاہتے ہیں تمہارا کو بور رہا ہے اللہ تعالیٰ میں تو برا آدمی ہوں انہوں نے میرے کو نہیں معلوم تم چلو خلا تمہارا سب خرچہ میں اٹھاتا ہوں تو پتہ نہیں ہے آپ لوگ میری بات سن رہا ہی نہیں سن رہا ہے بہت لمبی ہو گئے ویسے میں لمبے لمبے بات نہ کرتا ہوں لمبے نہیں چھوڑتا ہوں لمبے کر دیتا ہوں میرا لمبی ہو گئی بات امید ہے انٹریسٹ ہے سن رہے ہوں گے آپ لوگ تو بہرحال تو وہ راضی ہو جاتا ہے بیچارہ غریب آدمی رہتا مزدور آدمی رہتا اور ماؤز ترکاری ہے وہ جو بھی بیشنا ہے بیش لیتا تو اس کو لے کے جاتا ہوں نے تو وہ جو ہے عمرہ ہو جاتا اب جاتے رہتے زہر بات ہے جب عمرہ ہوتا تو کعبے کے ساتھ میں بھی لوگ جگہ تو نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ جاتے جاتے ہیں بھائی میرے کو دو رکعہ نماز کعبے شریف کے سامنے پڑھنے دو انہیں بھائی میں تمہارے لیے آیا ہوں تمہاری مرضی ہے تم جو چاہے کرو میرے کو تو حکوم ہے تمہارے ساتھ آنے کا تم کر لو تو انہیں دو رکعہ نماز پڑھتا نماز پڑھنے کے بعد سیزدہ میں ہیں اور کافی دیر ہو گئی ابھی لوگوں کو ہی پریشانی ہوتی بھائی یہ کونسا سیزدہ کر رہا ہے کونسی دعایں کر رہا لمبی لمبی دعایں بہت تو وہ اس کو جو ہے ہلا تھیلا ہے تو نے نیچے گر گیا بیچارہ انتخال ہو گیا سچا واقعہ ہے تو پھر جو ہے وہ جو آدمی جو پیسے والا آدمی رہے تھا جو اس کو لے کے آتا یہ موت میرے کو چاہیے تھا میرے کو آنا چاہیے تھا یہ موت تیرے کو کیسا مل گئی اب دیکھو اس کے کیا مال ہے نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دکھایا اس کو ایسا بتایا ویچہ اور بھی اس سے زیادہ پیسے والے ہوں گے اس سے زیادہ اور بھی سمجھدار ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو چنانا اس کو سبق دیا اس کا مملہ کیا لے جانتا بہرحال تو یہ جو ہے آ کے اس کے بیوی سے پوچھتا کہ بھائی ان کے کیا مال تھے تو انہیں بولتی کہ بھائی میرے شوہر کے بارے میں جیسا لوگ بولتے وہ ویسے ہی تھا برج تھا لیکن اس کی ایک اچھی نیکی یہ تھی کہ وہ جو بھی کماتا تھا اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتا تھا لیکن اپنے گھر کو آنے سے پہلے ایک بیوہ کا گھر سامنے رہتا دروازہ اس کے گھر سے پہلے تو وہاں پہ دروازہ کھٹ کھٹ آتا اور وہ بیوہ عورت آتی تو بولتا بہن یہ لے لو آپ اپنے بچوں کو کھلا دو اور وہ عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا آج کل لوگاں پیسے دیکھیں ویڈیو بناتے فوٹوان دیکھتے دیکھتے کہ آنکھوں میں سے پانی نکل رہا نہیں نکل رہا اور بیچارے کو بھی جو روکے دکھانا پڑتا بھائی میرے آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ایسی حالات ہے دنیا کی آج کل ایسے لوگوں کیسا جنت میں جائیں گے اور ایسے لوگوں کا کئیسا سوا بن گا دنیا پوری یہی ہے شوشل میڈیا کی دنیا ہے شوشل میڈیا کی دنیا ہے اب ایک ساپ عمرے پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں ایک سال تک جو پیدل چر رہے ہیں اللہ حدہ دے میں بھی اچھی بات بتایا ان کو پورے ویزے لگا کے فرسٹ ٹائم فرسٹ ٹائم ویزے لگا کے دیا ان کو لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ شوشل میڈیا کی پہ فیمس ہونے کے بجائے اتا جو ٹائم ہے وہ غریبوں کی مدد کر دیتے انہوں ہر دن ہر یوٹیوب کی کڑوروں کی آمدہ نہیں ہو رہی ان کی وجہ سے انہوں کم سے کم وہ پیسے لے کے غریبوں کی مدد کر دیتے اتنا ٹائم تھا کتے لوگوں کو انہوں پریشانیاں دور کر سکتے تھے ایسا فیمس ہونے سے کیا فائدہ میں تو بہرحال اچھے سے بھیلا ہوں تو بہرحال انہیں جب بولتی کہ بھائی اس کی جو عورت اس کی جو عورت تھی وہ آدمی کی جو مر گیا انہیں بولتی کہ بھائی یہ بیوہ کو کھلاتا تھا بیوہ کے سامنے رکھتا تھا اور بیوہ کو دیکھتا بھی نہیں تھا پردے کا احترام کرتا تھا ریکس پیک کرتا تھا اور بلتا تھا بہن اپنے بچوں کو یہ دے دو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا تھا اس کے بعد ہی اپنے گھر میں آتا تھا تو بیوہ ہاتھ سیدھا آسمان کی طرف اٹھائے کے اس کو دعا کرتی تھی اللہ ہی آدمی کیسا بھی رن دو تو اس کو جو ہے مخفرت کرنا اس کی تو جو ہے اسلام پر موت دینا کیونکہ زیار باتیں وہ بھی سنتی ہوں گی وہ بھی دیکھتی ہوں گی جیسا ہم ایک دوسرے کے بارے میں چوکل خوری کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں بولتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے اچھائیاں دیکھتے ہیں بھی اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ لگ دیتے ہیں تو ایسا چلتے رہتا ہے تو مگر وہ دیکھی کہ بھئی اس کی مدد کوئی بھی نہیں کر رہی نہ اچھے کر رہے ہیں نہ برے کر رہے ہیں نہ کوئی کر رہا مدد کر رہا تو وہ ایک ہی آدمی کر رہا بیچارا اور ریسپیکٹ اور اتنی ریسپیک نگا سے دیکھ رہا ہے اس کی طرف ہی نہیں دیکھتا تھا اتنی ریسپیک اور وہ ہی اس کا سہارہ بن کے اس کی مدد کر رہا تھا تو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا دیتی ہے اللہ یہ بندہ کیسا بھی رہنے دو اس کی مغفرت کر اس کی بخشی کا اس کو کلمہ موت دے اس کو عالی طریقہ موت دے اب دیکھ لو اس کی دعا کیا کام آگئی اللہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس کہ بھائی انہیں مکہ جائے مدینہ جائے کہاں جائے اور اس کے عامال بھی ایک دم گھٹیا زیرو عامال مائنس کے اندر ہے لیکن اللہ تعالی اس کا انتظام کر دیا اس کی مغفرت انشاءاللہ ہو گئے ہوں گی اور اس کی بخشی بھی ہو گئے ہوں گی کیونکہ اللہ تعالی کرا اس کا انتظام اور سب پوری دنیا کو سبق بھی دکھا دیا یہ واقعہ میں کئی جگہ پڑا ہوں پیپروں میں بھی آیا اور بڑے بڑے چینلز میں بھی بتایا گیا ہے خبرستان میں دفن ہو جائیں گے فلا رہے نیت رکھے تو مکہ مدینہ کے خبرستان میں دفن ہونے کی نیت رکھو کیونکہ ہمارا ایمان کا تخاظہ ہے اللہ تعالی خرید لے گا زمین اور کیا اتنے لوگاں ماشاءاللہ مسلمانہ جو ہے مر رہے ہیں کیا ان کو لیے کوئی خبر کا ہے کیا پاکستان کے اندر ایک آدمی اتنا کڑورپتی تھا کہ بھائی اس کے باغ کی اندر کئی ٹینہ چلتے تھے ہیں کئی گاؤں تھے اس کے اندر کئی سو کلومیٹر کا اتنا بڑا رغبہ تھا لیکن وہ آدمی جو کسی اور جگہ پر جا کے مارا تو انون کوئی معلوم نہیں ہے کوئی سامنی نہیں آیا اور وہاں پر اس کو چندہ دے کے زمین کے اندر دفن کرے چندہ دے کے اتنا بڑا کڑورپتی آدمی چندہ دے کے دیکھو اللہ تعالی اس کے لئے کیسا انتظام کر رہا اور اس کے لئے کیسا انتظام کر رہا تو ہم لوگوں کو یہ نئی سوچنا چاہیے کہ بھائی میں مرنے سے پہلے یہ جگہ ہونا وہ جگہ ہے نیت کرو اللہ تعالی مکہ مدینے میں دفن کرے جائے میں ہی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی مدینے میں دفن کرے مدینے والوں کی ساتھ نماز جنازہ ہو یعنی اگر ہم کو پتہ چل جائے پہلی سب کا کیا سواب ہے مکہ مدینے میں دفن ہونے کا کیا سواب ہے ہر آدمی پھر نیت کرے گا کوئی بھی آدمی جو ہے اسی جگہ دفن ہوگا جس زمین میں پائدہ ہوا تو ہم کوشش کرے ہم یہ بہلے کہ اللہ تعالی مدینے کی زمین کا بنا دے ختم ہم چاہے قیمی مارو ہم انشاءاللہ مدینے کی زمین میں جو ہے دفن ہوں گے وہ زیادہ سواب ہے اور دوسرا جہاں پائدہ ہوئے اور جہاں مرے یہ پوری جگہ جمع کر کے سواب دیا جائے گا تو ہم نیت رکھے کہ ہم دور جا کے ہمارا انتخال ہو جیسے ایوب رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا گھر دیئے تھے ایوب انساری رضی اللہ عنہ انہوں جو ہے ان کی خواہش بھی اتنے بڑا پہ میں میں سماس تو ہوں ایٹی فائی سال میں چلنا بھی مشکل تھا پھر بھی انہوں وہ لشکر کے ساتھ گیا اور ترکی میں ان کا جو ہے انتخال ہو گیا انہوں دور مرے مدینے شریف کو چھوڑ کے جائے انہوں ہاتھ اتنی دور تاکہ سیادہ سواب ملے تو ہمارے اندر سواب کی نیت ہو جب سواب کی نیت ہوں گی تو ہم سواب کمانے کے بھی ہم کام کریں گے اگر سواب کی نیت نہیں ہے تو ہم سواب کمانے کا کام نہیں کر سکتے میری بات کا کوئی برامت مانے میرا یہ جنرل میسیج ہے کسی کوئی پرٹیکولر میسیج نہیں ہے جنرل میسیج ہے البتہ میرے کو جو ہے آپ لوگوں کی بات بہت اچھی لگی سبی لوگوں کی سب لوگوں کا جو ہے اس میں سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ سب اچھا لگا تو اسی کے اوپر میں یہ اپنی بات رکھ رہا تھا ویسے بھی میں اپنی بات میرے کو رکھ رہی تھا کیسا بھی تو میری بات کا کوئی برا مطمئن ہے میرا جنرل میسیج ہے یہ میرے لیے سب سے پہلے ہے کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ہم اگر کسی کے لئے اچھا سوچیں گے تو ہماری لئے بھی اللہ تعالیٰ غیب سے وہ انتظامات کر دے گا خالی سوچنے پر اتنا بڑا سواب اتنا بڑا عجر ہے تو ہم الحمدللہ یہ سب چھوڑ دے کہ ہم ہم یہاں دفن ہوں گے ہم مدینہ شریف میں دفن ہوں گے آمین جزاکلہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجویج سے پڑھنے کی اہمیت قرآن پاک کو تجویج سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے اس کے فرقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قوائد تجویج کی ریایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وردتلناہ ترطیلا ہم نے اسے ترطیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترطیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وردتل القرآن ترطیلا اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے صاف صاف کیا کرو ترطیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ عز و جل کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجویج کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترطیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجویج کی ریایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زیین القرآن بی اسواتکم ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو وحسین القرآن بی اسواتکم فإن الصوت الحسن يزید القرآن حسنا اچھی آواز سے قرآن قرآن کو بڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لَحْنُ نَحْزَلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وَقَالَ فِي مَوْلِعٍ آخَرًا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُن تَكِرْنَا قرآنِ کریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستخق سواب نہیں موسیقی